اسلام علیکم everyone and welcome back to my youtube channel اور آج اس فون کا میں ریویو کرنے والا ہوں بسکلی ریویو نہیں ریویو بول بول کے عادت سے ہو گئی ہے خیر آج اس فون کے بارے میں میں آپ سے اپنی ویڈیو میں ڈسکس کرنے والا ہوں وہ آتا ہے سپارس کی طرف سے سپارس ایج 20 پرو بسکلی انشاءاللہ بہت جلد پاکستانی افلین مارکٹ کے اندر سپارس کی ایج 20 سیریز لانچ ہونے جاری ہے ابھی تھوڑا مصروف چل لائے سپارس تو نیکس مند یہ فیوری مند کے آس پاس یہ لانچ ہونے جاری ہے تو خیر آج میں اپنی ویڈیو میں ڈسکس کرنے والا ہوں سپارس کے اپکمنگ فون سپارس ایج 20 پرو کو ایج 20 کو میں آلڑی اپنی ویڈیو میں ڈسکس کر چکا ہوں جس کا ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکیپشن باکس پر مل جائے گا یہ والی ویڈیو آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہو آج کی ویڈیو ریڈیو ویڈیو سپارک ایج 20 پرو کے اوپر بیسکلی تین سمارٹ فون ہوں گے ایج 20 ہوگا ایج 20 پرو ہوگا اور ایج ایکس ہوگا ایج ایکس اوپر پھر کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے تو خیر کبھی یہ سمارٹ فون ایج 20 پرو لانچ ہوگا کتنی پرائس ہوگی کیا سپردوکیشہ لے کر آجا ہے اور مین بات کیا سپون کو لینا چاہیے بیکاوز تھوڑی بہت چیزیں ایسی لگیں مجھے کہ میں آپ کو بولوں گا کہ رک جاؤ سپون کی طرف مجھ جاؤ لیکن اس کی جگہ پر ایسی تھوڑی بہت چیزیں لگیں مجھے میں بولنے پر مجبور ہوگی ہاں بھائی لے سکتے ہو سپون کو تو سب کچھ بتاندہ آپ کو آج کی سپیوڈیو میں ویڈیو کو پھر آگے بڑھانا ہی پڑھے گا تو ایسے تھوڑی بڑھے گی ویڈیو آپ لوگ لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دو پھر آگے بڑھے گی آپ لوگ سبسکرائب نہیں کر تو ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف بیسکلی بھائی یہ سمارٹ فون جو ہے یہ سپارس کے ایجو ٹوینٹی سیریز وہ چائنیز برینڈ کا ری برینڈ ہو کر پاکستانی مارکٹ کے اندر لانچ ہوگا جس کا نام ہے بلیک ویو ایٹو ہنڈرڈ پرو یہ جو بلیک ویو ایٹو ہنڈرڈ پرو ہے اس کو ری برینڈ کر کے پاکستانی مارکٹ کے اندر سپارس ایجو ٹوینٹی پرو کے نام سے لانچ کیا جائے گا اگر آپ گوگل پہ جا کر سرچ کرو گے آپ کو اس کی کوئی پچر دیکھنے کو نہیں ملے گی اگر آپ گوگل پہ جا کر یہ سرچ کرو گے بلیک ویو ایٹو ہنڈرڈ پرو تو آپ کو اس کی پچر دیکھنے کو مل جائے گی بیسکلی ری برینڈ کر کے کمپنیاں باہر کی کنٹری ہیں ری برینڈ کر کے لانچ کرتی ہیں پاکستان میں کسی اور نام سے آپ جب یہ سمجھ لو یہ باہر کی کنٹریز میں کسی اور نام سے لانچ ہوگا اور یہاں پہ سپارس ایجو ٹوینٹی پرو کے نام سے لانچ ہوگا خیر نوڈ آٹ ڈیزائن والے چیٹ کی بات کروں تو کئی نے کہیں مجھے ریل می سی سسٹی سیون والی وائبز آئی ہے اب ڈیزائن کی لیکس کچھ یہی نکل کر آئی ہیں چینج ہلکا بھلکا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ کنفرم نہیں ہو باقی نوڈ آٹ آئی تنگ وائٹ کلرز کا اور بلیک کلرز سامنے آیا ہے لیکن یہ بھی تک کنفرم نہیں ہے باقی اس پیدوکیشن میں آپ کو بتاتا دوں گا ساتھ ساتھ کیا باقی تو ساری کنفرم ہیں یہ کچھ ایک دو تجازیز میں مانا کچھ سٹارٹنگ میں بتا دی وہ کنفرم نہیں ہے بیک ڈزائن پلاسٹک کونے والا یا پھر گوریلا گلاس کا یا پھر گلاس کا جو بھی ہے یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہوا ہے باقی نوڈ آوٹ ڈزائن اگر یہ والا ہوتا ہے تو کافی اچھا دیکھنے میں لگتا ہے ریل می سی 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 ون جیسے یاد آ رہی ہے مجھے ریل می سی نوڈ آوٹ ڈزائن کافی اچھا ہے اگر آورال دیکھا جائے سمارٹ فون کو پھر جہاں تک ڈسپلے والی چیٹ کی بات ہے اسے سمارٹ فون کی تو ایک 6.67 انچز کا ایک کروڈ ایمولیٹ پینل ہے فل ایج لی پلس کی ریزولوشن کے ساتھ یہ سمارٹ فون پاکستان مارکٹ کے اندر لانچ ہوگا 120 ارز کا ریفرش شیٹ بھی ہوگا اسے سمارٹ فون کے اندر آٹھ جی بی رہم کے ساتھ 256 جی بی انٹرنل سویج والا ویڈینٹ آپ کو جانے ملے گا میری کارٹ کا ویڈینٹ بھی دیکھنے کو ملے گا میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ بات ڈسکس کری تھی کہ اگر 8 جی بی کے ساتھ 8 جی بی ایکسپینڈیبل ہوگی تو باکس پر ہو سکتا ہے 16 جی بی انچان ہو ادر وائس 8 جی بی ہی ہوگی باقی جہاں تک کونٹینٹ وچ کرنے بعد ہے ڈسپلے والی چیٹ کی بات ہے تو ڈسپلے میں ایس ٹوینٹی اور ایس ٹوینٹی پرو میں مجھے کوئی فرق نہیں دیکھا سیم ڈسپلے ہے کونٹینٹ وچ کرنے ایکسپینیس کافی اچھا ہونے والا ہے سکرولنگ براوزنگ اگر آپ زیادہ کرتے ہو تو 120 اٹس کا ریفریش ہیڈ ہونے کی وجہ سے آپ کو کافی سموتنس والا ایکسپینیس ہونے والا ہے کافی مجھے دار ایکسپینیس ہونے والا ہے باقی نوڑاوٹ کافی اچھا پونے یہ سپارکس کی ایج 20 سیریز بہت جلد پاکستانی مارکیٹنز لانچے جاریے کب لانچ ہوگی کچھ تھوڑی بہت باتیں میں نے آپ کو پسلی ویڈیو بات آئیت تھوڑی بہت اب بتا دیتا ہوں آگے چل کے لیکن آپ لوگ ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں آپ کو سبسکرائب کرتے ہی نہیں اور پتہ نہیں کام گھوم رہے ہو ویڈیو دیکھ رہے ہو ابھی لائک کرو اور ویڈیو کو اور چینک کو پہلی بار ہو تو سبسکرائب کر دو لازمی سے ہم آگے بڑھتے ہیں جب تک باقی جہاں تک پرفارنس والی سیٹ کی بات کروں ہارڈویر والی سیٹ کی بات کروں تو اس سمارٹ فون کے اندر میریٹیک کی طرح سونے والا ہیلیو جی نائنٹی نائن والا پاور فل پاور ایفیشن پروشیسر لگاوا ہے اس ٹوینٹی 40Fs جیرو ہارڈویر بیس دو سوفیر بیس اس بارے میں کچھ نہیں سکتا سوفیر بیس سوری ہارڈویر بیس اور 40Fs ہو لیکن کنفرم نہیں ہے باقی لیکن یہ تو کنفرم میٹی میٹی جی آپ آپ ٹی میس کسی ریس ہوگا پرفارمنس کسی ریس جب پون آئے تب ہی کرتے ہیں سمارٹ فکر سیٹ اپ جی جائے گا مین کیمرا سیٹ اپ ہوگا آٹ میگا بیس آئی تیس سی کون سا ہوگا یہ بھی تک کنفرم نہیں ہے کیمرا سی بات کرو تو ایس ٹوانٹی میں بھی مین کیمرا تا لیکن وہا پر دو دو میگا سی 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 میکرو دیف سینسر ہوں گے یہ پر آٹ میگ بیس کا دوسرا سینسر اب کون سے زیاد آلٹر آلٹر آئی ہوتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کیا ہوتا ہے دیکھتے باقی یہ سمارٹ فون پر پہ پہ ساتھ آئے گا سکینر ہوگا سمارٹ فون سمارٹ 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 کرو ایمولیڈ ڈسپلی تو نوڈ آڈ یار کافی اچھا فون ہونے والا ہے سمارٹ فون کچھ 58 آس پاس expect کیا جا رہا ہے 58 59 کے آس پاس expect کیا رہا ہے تو آپ یہ مائن میں رکھو کہ یہ ساٹھ ہزار کے اندر لانچ ہو گا اگر ساٹ ہزار کی بیلیو فور منی تو نہیں ہمیں زبردستی تو نہیں بول سکتا کہ سمارٹ فون اچھا ہے مہین اگر پرائیس پچاس ہزار کے اندر ہو جائے تو یہ بیسٹ سمارٹ فون ہے باقی دیکھتے بھائی پچاس ڈیس 20 پرائیس 20 پر پھر پھوڑی شیئی زیادہ ہوگی بجٹ کے اندر فون لانچ کر دوسری کمپنیوں کے ساتھ اپنے آپ کا مقابلہ کر رہے مجھے لگتے شاید باقی دیکھتے رہنے فون کیسے ہوتا کیا پھوڑ جیس تکڑا باقی آنے پر دیکھتے باقی سمارٹ فون 5 ایمیج کی بیٹری 30 وٹ کی فاس چارجنگ ایج 20 میں تھی ایج 20 پرو 65 وٹ کی چارجنگ ہے اگر 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 کمپیر کروں ایج 20 پرو کو ایج 20 سے تو اتنا فرق نہیں میرا دیکھ دوسرا 65 وٹ کی چارجنگ ہے آر تیسرا 8 مگا سل 2 مگا سل کا سنسر ہو لیکن اب یہ 8 مگا سل کا باقی بچ یہ 3 فرق مجھے لگے باقی اب دیکھتے آنے پر کیا ہوتا ہے باقی صحیح فون ہے 58 آس پاس 30 جنوری کے آس پاس وہ لانچ ہوگا لیکن وہ بھی فروری کے اندر جا کر لانچ ہوگا 30 جنوری کو لانچ نہیں ہوگا انا انا آناؤسمنٹ تھی آناؤفیشل ڈیٹ تھی تو آفیشل آپ سمجھ لیو فیب کے مند میں دونوں لانچ ہو سکتے ہیں باقی اب میں کچھ کہنے سکتا لیکن فیب کے سٹارٹنگ میں تو 20 پک 20 پرو کا پک نہیں ہے باقی ساتھ تھی لانچ ہو جائے باقی باقی ساتھ لانچ کرتے تو کس پس جب كان لانچ دو کس ری اللہ حافظ حافظ